اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفطی پیچھے والی آیات میں اللہ تعالی نے سود خوروں کا ذکر کیا تھا اور ان کے انجام کا ذکر کیا یہاں پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا کیونکہ قرآن مجید مثانی ہے مثانی کا مطلب دو دو چیزوں کو اکٹھا لے کر چلنے والی کہ آپ کے سامنے وہ دونوں چیزیں بیان کر دے گی یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ دن ہے یہ رات ہے تاکہ آپ جیو تو علا وجہ البصیرت جیو اور اگر مرو تو بھی دلیل دیکھ کر مرو کیونکہ دونوں چیزیں جب بیان کر دی جاتی ہیں حق بھی اور باطل بھی اس کے ساتھ بات خوب کھل جاتی ہے ازداد یعنی مد مقابل کے ساتھ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں پر مراد اس چیز سے کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایمان کے اندر نیک عمل داخل ہے لیکن اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم ایک چیز کو عام ذکر کرنے کے بعد اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خاص طور پر الہدہ ذکر کر دینا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر یہ اسلوپ کئی مقامات پر اختیار کیا قل من کان عدو وللہ وملائکتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور آگے فرمایا جبریل جبرائیل ومیکائیل جبرائیل اور میکائیل حالانکہ فرشتوں کا جب ذکر کر دیا تو اس میں جبریل اور میکائیل داخل ہے لیکن الہدہ ذکر ان کی اہمیت کے پیش نظر کیا یہاں پر بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بار بار اسی ایک کیا جاتا ہے کہ تم یہ مت سمجھ دینا کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ایمان ہے عمل صالح جب تک نہیں ہے اس وقت تک یہ ایمان نافع نہیں ہے اور عمل صالح کیا ہوتا ہے عمل صالح جس کے اندر دو بنیادی شرطیں پائی جاتی ہیں ایک وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا اور انہوں نے نماز قائم کی اقامتِ صلاح کا معنی نماز کو وقت پہ پڑھنا احتمام کے ساتھ پڑھنا خوشو خضو کے ساتھ پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا یہ سب چیزیں اقامتِ صلاح میں آتی ہیں وَآتَبُ الزَّقَاطِ اور زکاة دی جب نیک عمال کا ذکر کر دیا تو نماز اور زکاة کا الہدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ بھی تخصیص بعد تعمیم ہے کہ جب ایک چیز کو عام ذکر کر دیا اس کے بعد کچھ چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الہدہ ذکر کیا نماز اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سب سے بڑا حق قلمہ توحید کے بعد وہ نماز ہے اور بندوں کے حقوق میں لوگوں کی ضروریات میں بڑا حق کیا ہے مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے زکاة اور بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز اللہ تعالیٰ نے مال اور بدن کی دو مرکزی عبادت کا ذکر کیا کہ بدن کی مرکزی عبادت نماز ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور مال کی مرکزی عبادت زکاة ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کسی ایک کا انکار کسی ایک پر ٹال مٹول بھی انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے جس طرح امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلی جو جنگ کی تھی وہ منکرین زکاة کے خلاف کی تھی جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ من فرق بین الصلاة والزکاة جس نے نماز اور زکاة میں فرق کیا یعنی نماز تو پڑی زکاة نہ دی یا زکاة دی اور نماز نہ پڑی میں اس سے لڑوں گا میں اس سے کتال کروں گا جنہوں نے نماز قائم کی اور زکاة دی لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں عجر ہے رب کے ہاں عجر یہ ایک اسباتی چیز ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف اور نہ غم اس کی وضاعت ہم بیچے کر چکے ہیں گویا کہ اس حدث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے فوائد ذکر کی ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ہاں عجر ملتا ہے دوسرا فائدہ انسان کے خوف ختم ہو جاتے ہیں اور تیسرا فائدہ انسان کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں کاش کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دیں ہم اپنی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتے لیکن اگر نہیں کرتے تو نیک عمال نہیں کرتے آپ نیک عمال کرنے شروع کر دیں ہم اللہ تعالیٰ ہماری ماضی کے دکھ اور پریشانیاں ختم کر دیں اور اگر کسی چیز سے خوف ہے اور سخت خوف ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنے شروع کرنے ایمان اور عمل صالح پر توجہ دیں اللہ تعالیٰ آنے والا خوف آپ پر ختم کر دیں یہ ہلکہ کر دے گا اللہ اتنا ہلکہ کر دے گا وہ خوف کہ آپ کو وہ خوف خوف ہی نہیں محسوس ہو تو ہمیشہ کامیاب رہنے کے لیے خوشحال رہنے کے لیے قرآن سے رہنمائی لیں اب جس بندے کی زندگی میں نہ ماضی کا کوئی دکھ ہو اور نہ آنے والی زندگی میں کوئی خوف ہو وہ بندہ کتنا پرابن ہوتا ہے کتنا خوشحال ہوتا ہے وہ بندہ انسان کو دکھ اور غم بڑا کر دیتے ہیں لیکن جس کو یہ دونوں چیزیں نہ ہو وہ بندہ جوان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نہ اس کو دکھ اور نہ اس کو غم نہ خوف کچھ اس کے اوپر نہیں رہے گا لیکن شرط کیا ہے ایمان ہو اور نیک آمال ہو تو اس لیے قرآن مجید سے جو علاج ہے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاظم کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں